اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں امیت کرتا ہوں تمام دوست خیر و آفیس سے ہوں گے یہ سیلیکٹر کا جو کنیکشن کا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں یہ تھری فیس لائن ہماری الیکٹرسیٹی کی اور سنگل فیس جنریٹر کا کنیکشن ہوگا چلیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کنیکشن کس طرح ہوتا ہے اور دوستو جو دوست ہماری چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ ہماری انکمنگ لائن کلاتی ہے یہاں پہ ہم چار فیس ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے سائیڈ میں پول دیئے ہوئے ہیں اسی سیلیکٹر کے اوپر کی طرف پول ہوتے ہیں اس طرح کا سیلیکٹر ہوتا ہے اس کے کنیکشن ہی اسی طرح کا ہوتا ہے یہ ہماری آوٹ گوئنگ کلاتی ہے یعنی کہ لوڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں جو آپس میں شاڈ کیا ہوتا ہے وہ ہمارا لوڈ ہوتا ہے جو ہم نے استعمال کرنا ہے اب ان سیلیکٹر کا جو چار پول ہیں ان چاروں پولوں کو نمبر جو جو نمبر ہیں ایک نمبر کا پول کو ایک نمبر کے ساتھ دو نمبر پول کو دو نمبر کے ساتھ اور تین نمبر پول کو تین نمبر کے ساتھ اور چار نمبر کا پول ہے اس کو چار نمبر کے ساتھ ہم نے لپ کرنا ہے اب لپنگ آپ نے تیار کر کے رکھ لینی ہے ریڈ کی جو لپنگ ہے ایک نمبر پہ ہم نے ریڈ فیس لگانا ہے کا ایک ایک نمبر کا پول آپس میں لپ کر دینا ہے اسی طرح ہم نے دو نمبر کا پول آپس میں لپ کر دینا ہے اور اسی طرح ہم نے تین نمبر کا پول آپس میں لپ کرنا ہے اور چار نمبر کا پول بھی ہم نے آپس میں لپ کرنا ہے اگر آپ کو پول کا ملس سمجھ نہیں آتا کہ ایک نمبر کا پول کونسا ہے اور دو نمبر کا کونسا ہے تو آپ اس کو چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد آپ ایک نمبر پول پہ ریڈ فیس دیں گے اور دو نمبر پہ آپ نے یلو فیس دینا ہے اور تین نمبر پول پر آپ نے بلو کا فیس دینا ہے اور چار نمبر پہ آپ نے جنیٹر کا ایک فیس یعنی سنگل فیس کا جو ہم نے کنیکشن کرنا ہے اس کا فیس ہم نے چار نمبر پہ رکھنا ہے فیس ایڈ کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے سیلیکٹر میں کبھی بھی نیوٹل استعمال نہیں ہوتا نیوٹل جو ہم لگاتے ہیں وہ ہمارے ڈی بی میں ایک بس بار ہوتی ہے الیکٹری سٹی اور جنیٹر کا نیوٹل ایک ساتھ ہم اس بس بار پر کنیکٹ کر دیتے ہیں سیلیکٹر میں نیوٹل کا استعمال نہیں ہوتا سیلیکٹر میں صرف چار فیس استعمال ہوں گے اب ہم نے ان کمنگ کی وائر لگانی ہے مین بریکر سے سیلیکٹر تک جو آپ کی پیمائش بنتی ہے آپ نے پیمائش کر کے تار کو یعنی کے ناپ کر آپ وہ لوپنگ تیار کر لیں گے پھر جب آپ اپنے سیلیکٹر کو اور بریکر کو جب آپ فٹ کریں گے تو آپ کو پریشان ہی نہیں ہوگی اب میں اس کو سیلیکٹر کو میں نے الٹا رکھا ہوا ہے تو اس طرف جہاں پہ میں نے بھی تار لگایا ہے وہ ہماری آؤٹ گوئنگ ہے لیکن آؤٹ گوئنگ پہ ہم نے بریکر پہ نہیں لگانی ہم نے لگانا اس کی ان کمنگ پہ تو یہ میں پیمائش کر کے تار کو پیمائش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے تو ہم پھر سیلیکٹر کو پلٹیں گے تو ہمارا ان کمنگ اس طرف آ جائے گی تو اس طرح آپ نے پیمائش کر کے خوبصور طریقے سے آپ نے بنانا ہے اور اس میں آپ نے سولیڈ تار استعمال کرنا ہے جتنی خوبصورت ڈی بی آپ بنائیں گے اتنی ہی آپ کی کاریگری کا پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک ماہر کاریگر نے یہ ڈی بی بنائی ہے تو آپ اچھے طریقے سے بنائیں اور اسی طرح آپ نے ان کمنگ تیار کر لینی ہے اور آؤٹ گوئنگ بھی آپ نے تیار کر لینی ہے تیار کر کے آپ نے رکھ لینی ہے چار فیس کی جو لپنگ ہم نے تیار کی ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے دو نمبر پول کو ہم نے ییلو سے لپنگ کی ہے تو ییلو فیس ہم دو نمبر پر کنیکٹ کریں گے اور تین نمبر پر ہم نے بلو سے لپنگ کی ہے تو بلو فیس ہم تین نمبر پر کنیکٹ کریں گے اور چار نمبر کو ہم نے ریڈ سے لپنگ کی ہے تو سنگل فیس جنیٹر کا فیس ہم چار نمبر پر کنیکٹ کریں گے اور ایک نمبر کو ہم نے ریڈ سے لوپنگ کی ہے تو ریڈ فیس کو ہم ایک نمبر پر کنیکٹ کریں گے اور اچھی طرح سے ہم نے ان کو ٹائٹ کر دینا ہے کوئی لوزنگ نہ رہے سیلیکٹر کے جتنے بھی پول ہیں ان کے اسکرو کو ہم نے اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ کوئی وائر لوز نہ رہے لوز رہنے کی وجہ سے سپارک پیدا ہوتا ہے اور وائر جل جاتا ہے تو ہم نے اسکرووں کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے ایک دفعہ ان کو آپ نے ٹائٹ کر دیا پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک ایک مرتبہ اور ٹائٹ کریں گے تو ان کی گریپ اچھی طرح سے مضبوط ہو جاتی ہے جس سے کوئی بھی لوزنگ نہیں رہتی تو لوزنگ سے ہم نے وائر کو بچانا ہے تاکہ کوئی سپارک پیدا نہ ہو انکمنگ لائن ہم نے کنیکٹ کر دی ہے تین فیس ایلیکٹری سٹی کے اور ایک فیس سنگل فیس جنیٹر کا ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے بیلو کو بیلو کے ساتھ ییلو کو ییلو کے ساتھ ریڈ کو ریڈ کے ساتھ اور جنیٹر کا جو ہے وہ چار نمبر پول کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کیا ہے یہ آؤٹ گوئنگ ہے اب آؤٹ گوئنگ پہ بھی ہم ایک ایک وائر کنیکٹ کریں گے آؤٹ گوئنگ کو آپس میں لپ نہیں کرتے ایک سلیکٹر سے ایک ہی آؤٹ گوئنگ نکلے گی یعنی کہ پہلا سلیکٹر جو ہے اس سے ہم ریڈ کی آؤٹ گوئنگ نکالیں گے دوسرے سلیکٹر سے ہم ییلو کی آؤٹ گوئنگ نکالیں گے اور تیسرے سلیکٹر سے ہم بیلو کی آؤٹ گوئنگ نکالیں گے جس طرح آپ کے یہ سنگل پول کے جو بریکر لگے ہوئے ہیں اسی طرح آپ نے ریڈ کا ریڈ کے ساتھ دینا ہے ییلو کا ییلو کے ساتھ اور بلو کے ساتھ لوڈ کی تار آپ نے لگا دینی ہے چاہے چھوٹی لگے یا بڑی لگے جو بھی آپ کی سیٹنگ ہو آپ نے اس طرح پرماش کر کے بنا کر رکھ لینی ہے اور آپ اس کو جب آپ فٹ کریں گے اپنی ڈی بی میں آسانی سے ملدب کے فٹ ہو جائے گی سینٹر میں جو سیلیکٹر لگاوا ہے اس سے ہم نے یلو کا لوڈ نکالنا ہے اور تین نمبر پر جو تیسرا جو سیلیکٹر ہے اس سے ہم نے بلو کا لوڈ نکالنا ہے ایک نمبر سیلیکٹر کا ہم نے ریڈ فیس کا لوڈ نکالنا ہے یہ دیکھئے یہ جو آؤٹ گوئنگ ہے اس میں صرف ایک ہی تار لگے گا اب یہ ایک نمبر کا جو سیلیکٹر ہے اس میں ہم نے ریڈ کا آؤٹ گوئنگ کے لیے ہم نے لوڈ نکالنا ہے اب میں آپ کو یہ فٹ کر کر دکھا رہا ہوں پھر آپ اس کو اپنے بوکس میں لگا کر اس طرح فٹ کریں گے یعنی کہ مین بریکر میں ہم نے انکامنگ لگانی ہے ریڈ کو ریڈ پہ یلو کو یلو پہ اور بلو کو بلو پہ اور اسی طرح جو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ہمارا لوڈ تین حصوں میں تو بلو کا جو لوڈ ہے اس پہ ہم نے بلو کا آؤٹ گوئنگ کا جو لوڈ ہے وہ لگا دینی ہے ریڈ کو ریڈ پہ لگا دینی ہے اور یلو کو یلو پہ ہم نے ملد کے آؤٹ گوئنگ کی جو لوپ ہے وہ لگانی ہے اور اچھی طرح سے اپنا کنیکٹ کرنا ہے لوڈ نہیں چھوڑنا اگر آپ لوڈ چھوڑیں گے تو لوڈ جب آپ استعمال کریں گے تو اس میں ہلکا سا سپارک ہوتا رہتا ہے سپارک ہوتا رہتا ہے اور وائر ہیٹ اپ ہو کر جل جاتا ہے وائر ہمارا ہیٹ اپ بھی ہوتا ہے تب آپ کا بجلی کا بل بھی بہت زیادہ آتا ہے تو کوشش کریں وائر ہیٹ اپ نہ ہو اور انکمنگ بھی ہم نے مین بریکر میں کنیکٹ کر دینا ہے اور مین کیبل جو ہمارا جو الیکٹر سیٹی سے جو ہم نے کنیکشن لیا ہے وہ بھی ہم نے اس کے ساتھ مین بریکر میں کنیکٹ کر دینا ہے اور جنیرٹر کا ہم اس کنیکٹر میں لگا دیں گے سنگل فیس ڈی بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اور امیر کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی ویڈیو کو لائک جگو کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حبیر